کی بریت کی تو موزد جج صاحب نے یہ کہا کہ جو آپ نقاط یہاں پر اٹھا رہے ہیں وہ آپ اپیل میں جائی گا یعنی کوئی جج پہلے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس میں سزا دینی اور آپ نے اپیل میں جانا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس میں کس طرح سزا دینے کا ارادہ بنایا گیا سیکنڈ بات یہ ہے کہ بریت کی درخاز یہاں کھا رہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو فوری ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا آج وہاں پر کافی ترلے منتیں کرنے کے بعد اس سماد جو ہے فکس کی گئی ہے لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر حکومت چاہتی ہے کہ القادر ٹرس کیس کے اندر ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر کے فوراں سزا دی جائے کل پر سماد ملتوی کر دی گئی ہے خان صاحب نے آج عدالت کے اندر کھڑے ہو کر عملہ تھا اس کے ساتھ کہا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ سماد پرسو تک لے جائیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہفتے کے اندر ایک دن ہوتا ہے میری ملاقات ہوتی ہے پلٹیکل لوگوں سے کل کا دن ہے تو آپ نے اس چکر میں وہ بھی ضائع کر دینا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ جج صاحب جائے پہلی جا چکے ہیں پھر کیا ہوا خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر وہ جا چکے ہیں جیسے دوسرے باگتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اب کل پر سماد ملتوی ہوئی ہے تو میں آپ کے سامنے دو تین گزارشات رکھنا چاہوں گا خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہاں پر ہمارے میڈیا کے دوست تھے وہاں پر جو ڈسکشن ہوئی ہے اور خان صاحب کا جلسے کے حوالے سے بھی پیغام میرے پاس ہے وہ بھی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی واضح کیا انسٹرکشنز ہیں نمبر وان چیز خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو امپائر ہیں چار امپائرز کے ساتھ جو ملک کے اندر ظلم کیا گیا جو ایک آئینی حکومت کو اٹھایا گیا جو آٹھ فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا جو نو مئی کا ہمارے اوپر ملبہ ڈالا گیا وہ چار امپائرز میں سے تین کی اکسٹینشن کے لیے یہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو آٹھ فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا جو نو مئی جو نو مئی مولانا جائراز وہ آٹھ کا ڈاکہ نہ کھل جائے نو مئی کی کہانی سامنے نہ آ جائے کیوں ہم سی سی ٹی وی فوٹو جز کا کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ سامنے آئے تو انہوں نے کہا اس کے لیے اکسٹینشن جو ہے وہ دے رہے ہیں تین امپائر کو اور اس وجہ سے یہ ترمیم کی جا رہی ہیں نمبر ون بات آگئی نمبر ٹو مولانا فضل رحمان نے جس طرح رول ادا کیا ہے خان صاحب نے اس چیز کو سراح ہے نمبر ٹھری جو اس وقت ملک کے اندر صورتحال ہے جو ظلم و جبر ہے جو یہاں پر معاشی طور پر بدحالی ہے جو مہنگائی ہے جو بے رزگاری ہے انہوں نے کہا کہ باہر سے انویسمنٹ اس وقت تک نہیں آتی جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو بات کریں انویسمنٹ کی ان کی ساری جدادیں باہر ہیں اور جب گورنمنٹ لیجیٹی میٹ نہیں ہوگی تو آپ کی انویسمنٹ نہیں آسکتی اسی کے ساتھ اور جو ہے وہ میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے بات کی ہے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ جلسہ انشاءاللہ تعالی لاہور ہونے جا رہا ہے منار پاکستان ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے اور خان صاحب نے واضح طور پر پوری قوم کو پیغام دیا ہے کہ حقیقی ازادی کے لیے آپ نے وہاں پہنچنا ہے اس جلسے میں ہمارا جو سب سے مین کاؤز ہوگا جو آئین کی بالہ دستی جو آج انٹرفیرنس کی جا رہی ہے پارلیمنٹ کے نیچے جو ہے عدلیہ کو لے کر آنے چاہتے ہیں بسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف زرداری اور ان کے مطابق ججز لگائے جائیں ان کے مطابق سارا ملک چلے شیویلین کا ملٹری ٹرائل آسانی سے اگر کوئی بات یہ شکایت کر دینا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے بارے میں یا کسی ادارے کے بارے میں بات کر رہے اس کمپلینٹ کی اوپر بھی اس بندے کو اٹھا کے ملٹری اس کا ٹرائل شروع کر دیے جائے اس کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی آئینی عدالت بنائی جائے جہاں پر چیف جسٹس بٹھایا جائے ایک چیف جسٹس آلیڈی ہے تو دو چیف جسٹس کیسے ہو سکتے ہیں پھر آپ ہارے دارے کا چیف جسٹس لگا دیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آئینی ترمیم کر کے بلوچستان ٹرانسفر کر دو تو یہ ساری چیزیں میرا خیال میں اتنی پچیتگی میں جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے اس سے بہتر آل ہی ہے کہ آپ ایک نوٹیفکیشن نکالیں اس نوٹیفکیشن کے ذریعے کہیں کہ یہ بندہ اس کے مطابق ملک چلے گا ادارے چلیں گے عدلیہ چلے گی پارلیمنٹ چلے گی جتنی ادارے پولیس ہے نیب ہے جتنے ادارے ہیں وہ اس کے نیچے چلیں گے کیونکہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے اس تماشے کا پھر فائدہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے یہ تماشا بند ہونا چاہیے اور جو اس وقت فارم سنتالیس والے ہیں آج آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے ایکسپوز ہو چکے ہیں وہ کیسے ان کو بنایا گیا وہ کیسے ایکسپوز ہو گیا ہیں کیونکہ جب ان سے مسفدہ شیر ہی نہیں کیا گیا ان کی کریڈیبلٹی پوری دنیا نے دیکھ لی کہ ان کی اوقات جو ہے ٹکے کی نہیں بریت کی تو موزد جج صاحب نے یہ کہا کہ جو آپ نکات یہاں پر اٹھا رہے ہیں وہ آپ اپیل میں جائیے گا یعنی کوئی جج پہلے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس میں سزا دینی اور آپ نے اپیل میں جانا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس میں کس طرح سزا دینے کا ارادہ بنایا گیا سیکنڈ بات یہ ہے کہ بریت کی درخاز یہاں کھا رہے جو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو فوری ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا آج وہاں پر کافی ترلے منتیں کرنے کے بعد وہ سماد جو ہے فکس کی گئی ہے لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر حکومت چاہتی ہے کہ القادر ٹرس کیس کے اندر ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر کے فوراں سزا دی جائے کل پر سماد ملتوی کر دی گئی ہے خان صاحب نے آج عدالت کے اندر کھڑے ہو کر عملہ تھا اس کے ساتھ کہا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ سماد پرسو تک لے جائیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہفتے کے اندر ایک دن ہوتا ہے میری ملاقات ہوتی ہے پلٹیکل لوگوں سے کل کا دن ہے تو آپ نے اس چکر میں وہ بھی ضائع کر دینا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ جج صاحب جائے پہلی جا چکے ہیں پھر کیا ہوا خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر وہ جا چکے ہیں جیسے دوسرے باگتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اب کل پر سماد ملتوی ہوئی ہے تو میں آپ کے سامنے دو تین گزارشات رکھنا چاہوں گا خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہاں پر ہمارے میڈیا کے دوست تھے وہاں پر جو ڈسکشن ہوئی ہے اور خان صاحب کا جلسے کے حوالے سے بھی پیغام میرے پاس ہے وہ بھی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی واضح کیا انسٹرکشنز ہیں نمبر ون چیز خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو امپائر ہیں چار امپائرز کے ساتھ جو ملک کے اندر ظلم کیا گیا جو ایک آئینی حکومت کو اٹھایا گیا جو آٹھ فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا جو نو مئی کا ہماری اوپر ملبہ ڈالا گیا وہ چار امپائرز میں سے تین کی اکسٹینشن کے لیے یہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو آٹھ فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا جو نو مئی جو نو مئی ثانیہ ہمارے خلاف جو بنایا گیا اس کی اوپر پردہ ڈالنے کے لیے کہ وہ کھل نہ جائے راز وہ آٹھ کا ڈاکہ نہ کھل جائے نو مئی کی کہانی سامنے نہ آ جائے کیوں ہم سی سی ڈی وی فوٹو جز کا کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ سامنے آئے تو انہوں نے کہا اس کے لیے اکسٹینشنز جو ہے وہ دے رہے ہیں تین امپائر کو اور اس وجہ سے یہ ترمیم کی جا رہی ہیں نمبر ون بات آگئی نمبر ٹو مولانا فضل رحمان نے جس طرح رول ادا کیا ہے خان صاحب نے اس چیز کو سراح ہے نمبر تھری جو اس وقت ملک کے اندر صورتحال ہے جو ظلم و جبر ہے جو یہاں پر معاشی طور پر بدحالی ہے جو مہنگائی ہے جو بے روزگاری ہے انہوں نے کہا کہ باہر سے انویسمنٹ اس وقت تک نہیں آتی جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو بات کریں انویسمنٹ کی ان کی ساری جدادیں باہر ہیں اور جب گورنمنٹ لیجیٹی میٹ نہیں ہوگی تو آپ کی انویسمنٹ نہیں آسکتی اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے بات کی ہے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ جلسہ انشاءاللہ تعالی لاہور ہونے جا رہا ہے منار پاکستان ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے اور خان صاحب نے آپ نے وہاں پہنچنا ہے اس جلسے میں ہمارا جو سب سے مین کاؤز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عدلیہ کی آزادی رول آف را آئین کی بالادستی جو آج انٹرفیرنس کی جا رہی ہے پارلیمنٹ کے نیچے جو ہے عدلیہ کو لے کر آنے چاہتے ہیں بسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف زرداری اور ان کے مطابق ججز لگائے جائیں ان کے مطابق سارا ملک چلے شیویلین کا ملٹی ٹرائل آسانی سے اگر کوئی بات یہ شکایت کر دینا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے بارے میں یا کسی ادارے کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کمپلینٹ کی اوپر بھی اس بندے کو اٹھا کے ملٹی اس کا ٹرائل شروع کر دیے جائے اس کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی آئینی عدالت بنائی جائے جہاں پر چیف جسس بٹھایا جائے ایک چیف جسس آلیڈی ہے تو دو چیف جسس کیسے ہو سکتے ہیں پھر آپ ہارے دارے کا چیف جسس لگا دیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آئینی ترمیم کر کے چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ کر دو وہ کر دو وان آئیٹی نائن جو ہے وہ ختم کر دو فنڈیمنٹل رائٹس جو ہے اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے کوئی اگر جج اس کو کہے کہ اس بندے کو پیڈیوز کروانا ہے تو اسے اٹھا کر بلوچستان ٹرانسفر کر دو تو یہ ساری چیزیں میرا خیال میں اتنی پچیدگی میں جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے اس سے بہتر علیہ ہے کہ آپ ایک نوٹیفکیشن نکالیں اس نوٹیفکیشن کے ذریعے کہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کے مطابق ملک چلے گا ادارے چلیں گے عدلیہ چلے گی پارلیمنٹ چلے گی تمام جتنی ادارے پولیس ہے نیب ہے جتنے ادارے ہیں وہ اس کے نیچے چلیں گے کیونکہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے اس تماشے کا پھر فائدہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے یہ تماشا بند ہونا چاہیے اور جو اس وقت فارم سنتالیس والے ہیں آج آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے ایسپوز ہو چکے ہیں وہ کیسے ان کو بنایا گیا وہ کیسے ایسپوز ہو گیا ہیں کیونکہ جب ان سے مصفدہ شیر ہی نہیں کیا گیا ان کی کریڈیبلٹی پوری دنیا نے دیکھ لی کہ ان کی اوقات جو ہے ٹکے کی نہیں